السلام علیکم دوستو ویلکم بیک دوستو پنجاب سکول ایڈوکیشن میں اسادزہ کے لیے سکول ٹیچرز کے لیے بہت ساری لیٹسٹ انٹرنشپس ایویلیبل ہیں جی ہاں دوستو اس کے لیے کیا ریکوارمنٹس ہیں آپ کے پاس کون کون سی ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ کی سیلری کتنی ہوگی تمام ڈیٹیلز آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور انڈ پہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو ان کی لاسٹ ایڈ پانچ اگستو ہزار اکیس ہی شائع ہوئی ہے ڈیلی جنگ کے نیسویبر میں نزید تفصیلات جوب ایڈ سے دیکھتے ہیں اشتہار برائے سکول ٹیچر انٹرنشپس وزیر اعلیٰ کے منظوری کے پیشے نظر محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب اپنے ذر انتظام سکولوں میں اسادزہ کی خالی اسامیوں پر سکول ٹیچر انٹرنشپس کے محدود مدد کے لیے مرحلے میں در جزیل، ازلامیہ والی، گجرہ والا، رحیم یار خان، ڈی جی خان، راجن پور سیال کورٹ یہاں پہ ایویلیبل ہیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے عمر کی حد کیا ہے عمر کی حد جو میل کنڈیڈیٹس ہیں کم از کم بیس سال زیادہ سے زیادہ پچاس سال یعنی کہ بیس سے پچاس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے جبکہ فی میل کنڈیڈیٹس کے لیے بیس سے پچپن سال تک کی ایج ہے اس کے بعد مشاہرہ ہائیر سکنڈری لیول کے لیے جو ہائیر سکنڈری یعنی کہ انٹرمیڈیٹس ٹیچنگ کے لیے ہیں ڈیلی ویجز پہ روزانہ کے بارہ سو روپے اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کے انکم بنے گی مہانہ وہ ہوگی تیس ہزار روپے اسی طرح سکنڈری لیول کے لیے جنہی کہ آپ نائن ٹین کے لیے ٹیچنگ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ڈیلی بیسز پہ آپ کو روزانہ کے ہزار روپے ملیں گے اور مہینے کے آپ کے مہانہ پچیس ہزار روپے بنیں گے اسی طرح الیمنٹری لیول کے لیے روزانہ کے آٹھ سو روپے اور مہانہ بیس ہزار اور پرائیمری لیول کے لیے روزانہ کے ساتھ سو بیس روپے اور زیادہ سے زیادہ مہانہ اٹھارہ ہزار روپے یعنی کہ آپ کو ڈیلی کے وائز پیسے نہیں آپ کو جو سیلری ہے وہ مہینے بعد ہی ملے گی بزر یا ایپ بینک آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی لیکن آپ کی جو کاؤنٹنگ ہوگی آپ جس دن غیر حاضر ہوں گے اس دن کے پیسے آپ سے کٹیں گے جس دن آپ آئیں گے تو وہ پیسے آپ کے ایڈ اپ ہوتے جائیں گے اسی طرح دورانیاں ایک مکمل تعلیمی سیجن یعنی کہ ایک سال یا یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوئے زیادہ سے زیادہ نو ماہ نہ قابل تجدید نہ قابل توسی جس میں نہ کہ توسی ہوگی نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو ایک سال کے لیے یعنی کہ ایک تعلیم سیجن کے لیے اس کا دورانیاں ہو کل مدت ہوگی اب دوستو اس کے لیے ریکوائیڈ ایڈوکیشن کیا ہے پرائیمری لیول کے لیے آپ نے کم از کم میٹرک کیا ہو سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں الیمنٹری لیول کے لیے آپ نے کم از کم انٹر میڈیٹ کیا ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈری اور ہائیر سیکنڈری کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے کم از کم بی اے یا بی ایس سی یا بی ایس کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے وہ تمام ریٹلز اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے طریقہ ایکار کیا ہے خواہش مند خواتینوں حضرات آخری تاریخ سے پہلے مطلوبہ سکول میں آن لائن ٹیچر ریکیوٹمنٹ سسٹم کے ذریعے درخواست دیں گے لاسٹ ایٹ سے پہلے پہلے آپ نے آن لائن ٹیچر ٹیچر ریکیوٹمنٹ سسٹم کے دروہ آپ نے دینا ہے جو کہ ان کی ویب سیٹ پہ ایویلیبل ہے میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاتا ہوں ابھی انہی چینڈ پہ دیکھیں سکولز.پنجاب.GOE.PK یہ ویب سیٹ ہے آپ وہاں سے جا کے کر سکتے ہیں اس کے بعد امیدواروں کے لئے میرٹ کی فریز OTRS ویب سیٹ پر دستیاب ہوگی ہیڈ ٹیچر سکول کانسل کا اجلاس طلب کرے گی جس میں ان تمام جو میمبر ہیں ہیڈ ٹیچر شریک چیئرمن اسی طرح جنرل میمبر یہ سب ایویلیبل ہوں گے جو کہ پھر مزید انٹرویو کے ڈیٹ چوز ہوں گے آپ کو بتائے جائیں گے اور پھر سیلیکشن اور باگی تمام طریقے کر دوستے یہ ہے آج کی ویڈیو ڈیٹیلز آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں سو ڈو سبسکرائب دی چینل اور سبسکرائب دیتی تینکیو